اگر ہم بات کریں گے تو افغان حکومت اب دوسرے ملکوں کے طرف اپنے پڑوسی ملکوں کے طرف بھی روح کر رہی ہے اور اس بیچ اگر ہم فارن منسٹر افغان فارن منسٹر محمد حنیب کی بات کریں گے تو انہوں نے بارت کے خارجہ وزیر ایس جے شنکر سے اس حوالے سے بات کی اور ان پر زور دیا ہے کہ وہ یوین سیکورٹی کاؤنسل کا ایمرجنسی اجلاس جو ہے وہ طلب کریں تاکہ افغانستان کی صورتحال جس طریقے کی بنی ہوئی ہے اس پر کچھ لاحی عمل تر تیمتی آ جائے سورتحال سے نمٹنے کے لیے آگے کی حکمت عملی تیار کرنے پر زور دیا گیا ہے یہ میٹنگ یہ فون پر جو رابطہ ہوا ہے تقریباً 16 سے 17 منٹ تک بات چیت ہوئی ہے اور ٹویٹ کر کے جانکاری بھی گئی ہے اس وقت محمد حنیب اتمر کی طرف سے جب کابول شہر کے مختلف فلا کے دھماکوں سے دہل اٹھے اور ٹیلی فونک رابطہ ہوا اس کے بعد بھارت سے مدد نہ صرف مانگی گئی بلکہ یہ بھی کہا گیا کہ یوین سیک کا اجلاس طلب کر کے آگے کی حکمت عملی بھی پلانز تیار کی جائیں اس پر تفصیلی تبادلہ خیال ٹیلی فون پر ہوا ہے بلانے کی مانگ کی اور افغانستان کی جو تازہ ترین صورتحال اندر ہے ان صورتحال سے اپنے پڑوسی ملک کے خارج وزیر کو آگا کیا ہے کس طریقے سے آپ اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ پڑوسی ملک کی مداخلت اب افغانستان میں ضروری بن گئی ہے امین صاحب شکریہ ہم یہ جاننا چاہیے کہ بھارت اس سال پہلی جنوری سے یونیٹی نیشنز کھوٹی کانسل کا نون پرمننٹ میمبر بنا ہے اور اسی سلسلے کے تہر پہلی اگست سے بھارت کو اگست بینے کے لیے روٹیشنل پریزیدنشپ ملی ہے یونیٹی نیشنز کھوٹی کانسل کی اور جب بھارت کو یہ پریزیدنشپ ملی تو بھارت نے انونس کیا تھا کہ ہم اس مہینے کے دوران تین چیزوں پر زیادہ توجہ دیں گے اور وہ ہیں میریٹر سیکیورٹی، کانٹر ٹیررزم اور تیس کی بھی اسی چیز کو مدد میں رکھتے ہوئے افغانستان کے فرمینسٹر میں ہمارے فرمینسٹر کے ساتھ رابطہ دیا ہے کیونکہ جیسا آپ جانتے ہیں افغانستان کے در حالات بہت ہی برے ہیں جس پرکار وہاں پر تالیبان تالیبان ہی نہیں تالیبان کے ساتھ پروسی دیش جو وہاں پر پاکستان ہے اس کے لئے دس زار سے زیادہ فائٹر تالیبان کی مدد کر رہے ہیں پاکستان ائر فورس تالیبان کی مدد کر رہی ہے تو پاکستان کی پوری مدد کے ساتھ تالیبان جو ہے وہاں پر اس پرکار کے حملے کر رہا ہے کہ بے قیمتی جانے جو ہیں وہ جا رہی ہیں لوگوں میں ہارکار بچا ہوا ہے بہت دقسان ہو رہا ہے آپ اسے ہومن رائز نوائلیشن کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ رہے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج کی بیٹ کے اندر افغانستان کے اندر بہت زیادہ کونک ربا ہو رہا ہے تالیبان کے قارن بھارہ بھارہ سیلو سیلو بھارہ سیلو سیلو افغانستان کے اندر صورتحال ٹھیک نہیں ہے جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان بیک میں ہے تالیبان کی مدد کر رہا ہے تو ان حالات بھارت کے اندر یا بھارت پر آپ ان حالات کا اثر کس طریقے سے دیکھتے ہیں اور کس طریقے کے اقدامات بھارت کو اب کرنے چاہیے لیکن بھارت جو افغانستان میں ہو رہا ہے اسے بھارت کو کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے بھارت تو خلاف ہے اس بات کے کہ پاکستان افغانستان کے اندرین معاملے میں دیکھل انداز بھی کر رہا ہے بھارت تو چاہتا ہے کہ افغانستان کے اندر ایک افغان لیڈ افغان کنٹرول اور افغان لیڈ رزیم وہاں پر آئے جو کہ تب افغانیوں کا منظور ہو جیسے کہ ناظرین جانتے بھی ہوں گے کہ افغانستان کے اندر پاپولیشن ڈیورسٹی بہت زیادہ ہے صرف پکتون نہیں ہے وہاں پر پکتون کے علاوہ ازبیک ہیں ڈیورسٹی ہیں اور الگ الگ وہاں پر جو ہے پاپولیشن ہے اور ان کے اندر بہت زیادہ ڈیورسٹی ہے خاص کر اور عورتوں کے اوپر بہت زیادہ جلم ہو رہے ہیں عورتے اور بچے جو کی مجیدہ رزیم کے اندر آپ نے آپ کو شرقشی سمجھتی وہ کافی حدی اس میں ہیں جی گفتہ صاحب ایک چیز اور بھی بھارت کا سکتا ہے اگر ایڈی نیشن سکورٹی کانسل کا پریزن بھارت کو چاہیے کہ ایک ریزیوشن لائے وہاں پر پہلے تو سب سے پہلے جیسے افغانستان نے کہا ہے گفتہ صاحب ایک چیز اور بھی آپ سے جاننا چاہیں گے یو این ایسی کا جب سیشن بلانے کی بات ہوئی ہے صرف چار دنوں کا وقت ہے نو اگست کو جب پہلی مرتبہ ہم دیکھیں گے کہ ساٹھ ستر سالوں کے بیچ پہلی مرتبہ پرائیم میریسٹر یو این ایسی کے جو میٹنگ ہوگی اس کو ہیڈ کریں گے تو کیا وہاں پر بھی کی ایشو افغانستان کی سیچویشن رہنے والی ہے بلکل جیزہ دیکھئے بھارت نے پہلے ہی کہہ دیا کہ ہم ٹیس کیٹنگ میرکان سیکیورٹی اور کورٹر سیوریزم کے اوپر دھیان دیں گے فوکس کریں گے اور افغانستان کے در جو رہا ہے وہ کورٹر سیوریزم بھی ہے ٹیٹنگ بھی ہے اس کے افغانستان کا مدہ کافی اہم بن جاتا ہے بلکل برگیر صاحب آخر پر آپ سے جاننا چاہیں گے جس طریقے سے بھارت ہمیشہ چاہتا ہے کہ افغانستان کے اندر امن ہو عوامی حکومت ہو اور لوگ اچھی طرح سے یہاں پر اپنے زندگی گزر بسر کریں اگر ہم تالبان کی بات کریں گے جو تالبان گزرشتہ برسوں کے دوران دیکھا گیا اب کی بار تالبان کی پالسی کافی چینج ہوئی ہے جس طریقے سے حالی میں ان کا بیان سامنے آیا کہ آنے والی حکومت میں ہواتین کے ساتھ جو ریویا ہے اس میں کافی نرمی برتی جا رہی ہے اور دوسرے معاملات جو ہے جس کے حوالے سے خدشات ظاہر کیے جا رہے تھے اس پالسی چینج کے بعد آپ کس طریقے سے افغانستان کو دیکھتے ہیں اور تالبان کو دیکھتے ہیں دیکھیں یہ پالسی چینج نہیں ہے یہ صرف پر بھی الفاظ ہے پالسی چینج جب ان کو حکومت ملے گی وہ دیکھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے ہیں ابھی لوگوں کا من جیتنے کے لئے اس پار کے بیانات جاری کیے جائے ہیں یہ تو افغان لوگوں کے لئے ہے افغان خاتونوں کے لئے ہے افغان بچوں کے لئے ہے کہ وہ تالیبان کے سمجھونتے کو یا تالیبان کی چینج کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں جس پرکار کا افغانیوں کا ایکسپیرینس رہا ہے تالیبان کے ساتھ مجھے نہیں لگتا کہ وہ اتنی زلدی اس بروسے کو یا اس بات کو مانیں گے چلی آپ کا بہت بہت شکریہ بگیڈر صاحب آپ ہمارے ساتھ بنے رہے یہ تھی بات جو کہ افغانستان کی موجودہ سورتحال کے حوالے سے ہو رہی تھی اور اس کے بعد جو بھارت پر ایک بار پھر بروسہ جتایا گیا